آدھا سٹیڈیم نظر ہی نہیں آرہا کیونکہ لائٹیں نہیں ہیں شیر یار افریدی کا انتظام اتنا کمزور تھا آپ نے آج اتنا زبردست جلسہ کیا لیکن آدھا اندھیرے میں ہیں اے آر وائی کی زبردست فٹوگرفی تھی اس کی تصویر بڑی اچھی تھی شان کو تو ایسے لگنا تھا کوئی ویٹنگ بس روم کے اندر وہ انٹریویو کیا جا رہا تھا اے آر وائی کی سپرب لائٹنگ آئی مس سے جلسہ کا دل سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں مجھے صرف افسوس ہے کتنا بڑا سٹیڈیم جو بھرا ہوا ہے آدھا سٹیڈیم نظر ہی نہیں آرہا کیونکہ لائٹیں نہیں ہیں شیر یار افریدی کا انتظام اتنا کمزور تھا آگے سے شیر یار افریدی کسی اور کو اس کا انتظام دینا اور زیاء اللہ بنگش آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں شیر یار آپ کو بھی کہ آپ نے آج اتنا زبردست جلسہ کیا لیکن آدھا اندھیرے میں ہیں اور میں پھر سے پختون خواہ کو ایک مبارک دینا چاہتا ہوں کہ ان لوٹے تو ساری جگہ سے ہوئے لیکن پختون خواہ میں سروے ایک لوٹا نکلا چیک کر لے نا یہ نا ہوگا ہمارا بڑا پروفیشنل ہونا چاہیے آج بائی دوئے بڑا ہی جو شان کا تھا نا اتنی گندی اے آر وائی کی زبردست فٹوگرفی تھی اس کی تصویر بڑی اچھی تھی شان کو ایسے لگنا تھا کوئی ویٹنگ بس روم کے اندر وہ انٹریو کیا جا رہا ہے نا اس کی تصویر اچھی تھی نہیں لیکن وہ چیک کرنی چاہیے تھے نا خرتم تو تے نہیں 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 اس کو لائٹنگ اس سے بڑی گندی تھی ان کی اے آر وائی کی سپرب لائٹنگ دیکھو لائٹنگ جو ہے نا اس ایوریتنگ اگر آپ کی لائٹنگ ٹھیک نہیں ہے سارا آپ کا سارا عجیب سی کوئی بڑکاست بہت اچھا گیا اس کا کیا ہے اس کا لمبا نہیں تھا اتنا لمبا کر دیا اچھا صرف ایک چیز تھی ان کے قویسٹن وہ بڑے تقریریں ہی کر رہے تھے قویسٹن میں ہی چلے گئے تھے وہ وہ ہونا چاہیے تھا کرسپ قویسٹن تاکہ وہ تائم چھوٹے میں زیادہ مٹیریل چلا جاتا اچھا سو شروع کتھر سے کرنا ہے مجھے تو ابھی مجھے تو ابھی